اسے زمین قبول نہیں کرے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بدبخت انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو مرنے پر جب اسے دفن کیا جاتا تو قبر ہر بار اس کی لاش باہر پھینک دیتی تھی اس سب کے بارے میں آپ بھی جانئے اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ زندہ ہو یا مردہ اس کو عذابِ مسلسل سے گزرنا پڑتا ہے اس پر دنیا جہاں کی لانتیں برستی ہیں امام مسلم امام احمد اور امام بحکی رحمت اللہ نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے ایک ایسے مرتد کے بارے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی تو حقیقت میں جب وہ مرتد ہو گیا تو زمین نے اس کے جسم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ شخص اسلام چھوڑنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا لیکن اس کے بعد وہ گستاخیوں پر اتر آیا تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابت کیا کرتا تھا وہ اسلام سے مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا کر مل گیا اور کہنے لگا میں تم میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے والا ہوں میں ان کے لیے جو چاہتا تھا لکھتا تھا جب وہ مر گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے زمین قبول نہیں کرے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابو طلع رضی اللہ عنہ نے بتایا وہ اس جگہ آئے جہاں وہ مرا تھا تو دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی تھی پوچھا اس لاش کا کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے کئی بار دفن کیا مگر زمین نے اسے قبول نہیں کیا بے شک گستاخِ رسول دنیا اور آخرت میں زلیل و خوار ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ